نرو بھی کینیا نرو بھی کینیا سے بات کردئے جی فرمائے کیا بات ہے دنٹر صاحب میرا فورت سیکشن ہے کیا چیسٹن فیکشن ہے اور مجھے جنہوں نے پکڑا لاتا ہے تو میرا فورت سیکشن ہے آپ کے ساتھ دنٹر چاہتا ہوں پی کردئے اچھا اللہ باک فضل فرمائیں گے تیل پانی رکھا آپ لیں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑا ہوا پانی زیادہ زیادہ پیئیں تیل لگا کے جسم کے حصوں پہ سر سے پاؤں تک ہلکہ کا ہاتھ ماریں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑیں اور ساتھ ہی اگر گوشت مل جائے آپ کو تو زیادہ بیسٹ ہے اگر دو کلو گوشت رات رکھ کے صبح کسی ورانے میں یا جانوروں کو ڈال دیں انشاءاللہ اللہ باک فضل فرمائیں گے اس میں آپ کی رات کو تھوڑی سی ان جندات کی تھوڑی بھرمار ہوگی تیزی آئے گی اس میں اور انشاءاللہ جس طرح جس طرح دیکھیں گے اللہ باک فضل فرمائیں گے انشاءاللہ کافی پہلے سے آپ بہتر ہیں کافی پہلے سے کافی بہتر ہو لیکن بیچ میں ڈپریشن بہت آ جاتا ہے ہاں ڈپریشن اسی کی وجہ سے وہ جو ویوز چپ چلتی ہیں تو اس میں آپ سیونٹی فائی پرسنٹ سیونٹی پرسنٹ میرے حساب سے اس وقت یہ تین دفعہ جو آپ نے دم کروا ہے اس میں صحیح ہو گئے ہیں صحیح ہے جی ہے انشاءاللہ یہ بھی کیفیت آپ کی ختم ہو جائے گی لیکن آپ میں کچھ تھوڑا ٹائم زیادہ لگے گا پانی پڑا ہوا زیادہ زیادہ پیئے ہیں جیسے جیسے آپ کے جسم کے اندر یہ پانی جچے گا اسی طریقے سے اندر سے صفائی کرتا جائے گا خون کے اندر یہ چیزیں آپ کے شامل ہیں جو تسلسل کے ساتھ آپ کو اس میں ڈپریشن میں لے جاتی ہیں اور اس کیفیت میں لے جاتی ہیں یہ جناب کی ایسی قسم ہے جو آپ کے خون کے اندر صراحیت کر گئی ہے ایکچولی آپ کے خون کے اندر یہ کیفیت چل رہی ہے اللہ پاک فضل فرمائیں گے ہم شامل کرتے ہیں اپنے پرام میں ہلو اسلام علیکم سب کی اچھی ہے اور سمجھ ہی نہیں آرہی شو اتنا ہوتا ہے لگتا ہے کہ ہم سبزی منڈی ہو ہلو اسلام علیکم ہلو اسلام علیکم کون صاحب بات کر رہے ہیں کہاں سے میں اسماعیل بورنا ہوں سعودی آراد سے آجے کیا پوچھنا ہے آپ نے میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا ہے آپ کے ساتھ سعودی آراد سے میرے امید میں تکلیف ہے میں نے پکلے آپ سے دم کرایا ہے تو اسے کچھ پر پڑا ہے لیکن وہ کپڑے کے بارے میں جو آپ نے بتایا ہے تو اس کے بارے میں اسی معلومات حاصل نہیں اچھا اچھا میدہ آپ کا صحیح ہو جائے گا اللہ پاک فضل فرمائیں گے اس کے ساتھ سفید کپڑا سیون یار رات کو رکھیں اور صبح چارٹی کو تھیل پانی رکھا آپ نے یہاں تھیل پانی رکھا ہے جی بسم اللہ الرحمن الرحمن سبحان اللہ سبحان اللہ انشاءاللہ آپ کا میدہ کافی بہتر ہو جائے گا اسی پروگرام میں ساتھ دن کے بعد پھر رجوع کر لیں ٹھیک ہے خدا حافظ ہوتے جی اللہ آپ اس کہتے ہم آپ کو اور دیکھتے ہم آئی ساتھ اور لائن پر کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میں سائمہ بات کر رہی ہیں لندن سے لندن سے کون لندن سے سائمہ جی کیا پوشنے چاہ رہی ہیں میں نے پچھلے سے پچھلے بھی فون کیا تھا آپ کو تو انہوں نے پانی دم کیا تھا کپڑا بھی دیا چیرٹی اور لاسٹ لیکل کال مل نہیں سگی آپ سے تو آج میں نے کہا تو بارہ دم کبھائیں گے جی آپ کی امی کا نام کیا ہے نجمہ کیا مسئلہ کیا آپ میرا چسٹ پرابلم ہے چسٹ میں پین ہوتی ہے باہن بازوں میں اور بیک میں کافی پین ہوتی ہے چسٹ میں بھی ہے چسٹ کی صحیح نہیں ہوگی چسٹ نہیں ابھی ہو رہی ہے چسٹ میں اصل میں میں نے آپ کو بتانا بھول کی لاسٹ لی جب کال مل گئی تھی میری تو بیک کا آپ نے ہاتھ رکھا تھا میں نے آپ نے دم کیا تھا بلکہ ٹھیک تھا کافی مطلب فرق ہو گیا تھا اس میں آپ کو نمبر لے لینا چاہیے تھا بعد میں جو ناظرین ہوتے ہیں بعد میں جی جی میں نے کیا تھا تو وہ بند ہوگی کال دو تین دفع میں نے ٹرائے کیا لیکن دم ادھر ہی کروائے ہیں جو نہیں مل سکتے وہ انہیں چاہیے کہ یہی پہ پروگرام کے اندر وہ دم کروا کے وہ پھر زیادہ فائدہ آپ کو ہو سکتا ہے دور بیٹھے بھی ہو سکتا ہے جس طرح لندن میں کوئی پروگرام ہوا تو دور بھی پھر ذاتی طور پر مل کے بھی دکھا سکتے ہیں ابھی آپ کی دردوں کو کھینجتے ہیں ساریوں کو جہاں جہاں پہ آپ کو تکلیف ہے وہاں پہ ہاتھ پھریں اس کو بھی لاتے ہیں انشاءاللہ آپ کی ساری دردوں کو کھینجتے ہیں ابھی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن بیچ میں ایک عمل رہ گیا اب دوبارہ سے کنٹینیو آپ کر لینا سارا ٹھیک ہے یہ پیلا کپڑا سات یار لے کے رات کو رکھیں پیلا یلو آچھا رات کو کل رکھ لینا اس میں تھوڑی سی دردیں پھر تیز ہوں گی لیکن اب فیلحال آپ کی دردیں ساری مکمل طور پر صحیح ہیں چیک کر لیں بے شک آچھا جی چلیں تھی دیکھ لیں بے شک سانس لے کے دیکھ لیں چھاتی کے بھی درد صحیح اچھلی بھی صحیح سرکا بھی سارے پٹھے کلکل ایگل مجھے دو کافی آپ پہ کافی مطلب میرا تو ہو کیا تھا کافی بہت تین کام ہوئے ہیں میرا لیکن یہ کبھی کہو لیں کہ میں ٹی وی پہ لیکن اس دن کیا ہے میں نے تو پھر کافی شکر ہوں گا لیکن یہ قرآنی فیضان ہے آپ لوگوں تک پہنچتا ہے اس پروردگار کی رحمت میں سمجھتا ہوں لیکن ہمارا اس میں کوئی خوالی ہم تو صرف پڑھتے ہیں جو لکھ دیتے ہیں آیات یا جو سمجھ میں آتی یہ بات وہ آپ پہ فوکس کرتے ہیں قرآنی فیضان ہاں جی کافی لوگ کرتے ہیں کور میں نے کبھی نہیں کیا فرنس ٹائم ٹائم کیا تو مجھے کافی فرق پڑھا ہے آرہ وردہ برد پورے دنیا میں میں دیکھتا ہوں وائس آف میرکا میں بھی پورے اللہ پاک شفا دیتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پروردگار کی رحمت خاص ہے جس سے آپ لوگوں کو فیض ملتا ہے شفایہ بھی ہوتی ہے اور دوسرا آپ لوگ پھر ذکر الہی کی طرف کچھ گامزن ہوتے ہیں یہ بھی فیضان ہوتا ہے اچھی بات ہے جتنا بھی وزائف کی طرف لگا جائے میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسان کو سرات مستقیم کا رستہ یہ ہی ہے کہ ہم قرآنی فیضان کو اس سے مستفید ہوں خود بھی اور دوسروں کو بھی کریں اور آپ پڑھنے کے لئے کچھ بتائیں گے اور تیل بھی میں نے رکھا ہے اس میں مختلف پڑھائیاں پھر کی جاتی ہیں پہلے کچھ اور میں نے پڑھ کے دیا آپ کچھ اور پڑھا جاتا ہے بعض اوقات ریپیٹ ہوتا ہے لیکن وہی تیل رکھ لیا کریں جو آپ کے پاس پہلے سے استعمال کر رہے ہو یہ تیل عام نہیں ہوتا جسے بھی آپ بعض اوقات اس پہ غیر دیگر مذہب کے لوگوں نے پریکٹس کر کے دیکھا ہے اس کو استعمال کر کے دیکھا ہے جو بے ہوش ہوتے ہیں ان کو بھی لگا کہ بعض اوقات وہ اللہ کے فضل و کرم سے اٹھ بیٹھتے ہیں یہ ایسی کیفیت کا تیل ہوتا ہے قرآنی تاثیر ہوتی اس میں جب بھی آپ کو کوئی بچہ کسی کو تکلیف ہوتی ہے یا کوئی ایسی رات کے وقت میں گردے میں پین ہو جاتی ہے کان میں تکلیف ہو جاتی ہے چانک کوئی میڈیسن نہیں ہوتی تو پھر تیل لگا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ماریں اسی وقت آپ کو یہ قرآنی تاثیر اثر کرے گی اور بچہ آرام سے میرا خیال ہے سل جائے گا اللہ کے فضل و کرم سے تو اللہ پاک آپ کو شفائے کاملاتا فرمائے اس کے ساتھ ہی سبحان اللہ پڑھا کریں ہزار دوہ سبح سبح ہزار دوہ شام یہ تیل پانی جو ہے اسے استعمال کریں اور میں نے وہ پہلے آپ نے بتایا وہ میں دوبارہ پڑھوں جی جو پہلے آپ نے بتایا وہ دوبارہ پڑھوں وہ بھی ساتھ پڑھیں یہ بھی پڑھیں ٹھیک ہے اللہ پاک فضل فرمائے کافی آپ کو صحت اور دوستی عطا فرمائے اور بردت ٹھیک ہے خدا حافظ خدا حافظ